اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دوستوں کا اسرار تھا کہ فیٹی لیور اور پیٹ بڑھ جانا یعنی پیٹ میں چربی کا جمع ہونا پیٹ کا بڑھ جانا اس پر آپ ویڈیو بنائیں تو اس کی فیٹی لیور اور پیٹ بڑھ جانے کی جو مین علامات ہیں وجوہات ہیں اس میں کسرت شراب نوشی جامع گلت ناکس گزائیں بیکری فوڈ استعمال کرنا تلی ہوئی بھونی ہوئی چیزیں چاول آلو گوبی اس طرح کی جو چیزیں ہیں بالخصوص تلی ہوئی چیزوں میں سموسے پکوڑے یا اس طرح کے دیگر ایٹمز جو کہ آئل وغیرہ تیل میں بھون کر تیار کیے جاتے ہیں جیسا کہ گوشت ہو گیا مچھلی ہو گئی اس طرح کی جتری بھی چیزیں ہیں جو بھون کر تیار کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں نقصان کا بہت بنتی ہے اور انہی کی وجہ سے فیٹی لیور یا پیٹ بڑھتا ہے اور پیٹ میں چربی بننا شروع ہو جاتی ہے تو ان تمام چیزوں سے پرہید کرنا ہوگا اور علاج کے ساتھ اگر پرہید نہ کیا جائے گا تو ایسے علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو اس کی علامات ہوتے ہیں فیٹی لیور یا پیٹ بڑھ جانے کی جو مین علامات ہیں یا مین جو آہ اسباب ہیں وہ یہ کہ انسان کے جسم میں سودا کی مقدار بڑھ جاتی ہے یعنی خوشکی گرمی بڑھ جانے سے تیضاویت گیس بدحضمی کھانا دیر سے حضم ہونا کھانا کھانے کے بعد میدہ کے اوپر بوجھ بدحضمی بیچے نہیں دل کے مقام پر ایک عجیب قسم کا درد ہلکا پھلکا محسوس کرنا پین محسوس کرنا بوجھ محسوس کرنا چڑچڑا پن تو یہ ساری اس کی مین علامات ہیں قبض کا ہونا تیضاویت کھٹی ڈکا رہے ہیں یہ ساری فیٹی لیور اور پیٹ تند بڑھنے کی مین علامات ہیں تو ان کا آسان حل انتہائی سستہ اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آسان حل ہے جس کے استعمال سے فیٹی لیور یا پیٹ تند کا بڑھ جانا جسے مسائل دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائیں گے طریقہ اس طرح ہے کہ ایک چمچ اجوائن دیسی لینی ہے اور ایک چمچ سونف لینا ہے یہ دونوں اجزاء ایک سے ڈیڑ کپ پانی میں ڈال کر ان کو دو تین جوش دینے ہیں آگ پر جیسے ہی دو تین جوش مکمل ہوں تو ان کو اتار کر چھان کر اور ان کو استعمال کرنا ہے نیم گرم حالت میں تھنڈا کر کے استعمال نہیں کرنا نیم گرم حالت میں اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے بہترین ریزلٹ ملنا شروع ہو گئے اس طرح صبح ناشتہ کے بعد دوپہر کو اگر استعمال کر سکتے ہیں تو بہتر ورنہ رات کو سوتے وقت کھانے کے بعد لازم استعمال کریں اس طرح بنا کر دن میں تین مرتبہ یا کم از کم صبح شام تو ہر صورت میں استعمال کیا جائے تو اس کے آٹھ دس دن پندرہ دن میں بہترین نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے اور جو پرہیز جن چیزوں کا کرنا ہے اس میں تلی ہوئی بھونی ہوئی چیزیں سموسے پکوڑے بھنا ہوا گوشت مچھلی آلو گوبی چاول اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا بیکری آٹمز کولہ مشروعات تھنڈا پانی فریجر کا جو یقف تھنڈا پانی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بند کرنی پڑے گی یعنی کہ ان سے پرہیز کرنا پڑے گا بالخصوص تیز مرچ مسالہ جات والی آہ گزائیں یا سالن بغیرہ اس طرح کی جو چیزیں جن میں مرچ مسالہ جات کا تیز استعمال ہو وہ ساری چھوڑنے پڑے گی تو اس کے نتائج انتہائی بہترین اور حسلہ کو فائدے ملتے ہیں آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد